آئیے ملائیدہ فرماتے ہیں تلاوتِ قرآن پاک جو پیش کرنے جا رہے ہیں قاری طاہر قاسمی صاحب جنہوں نے شرکت کی دار علم صدیقہ شاہ باز پور کلا کے جلسے لئے تو آئیے دوستو اسی کلامِ مجید کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز کرنے کے لیے ایسے قاری کو آغاز دیتے ہیں کہ جو فنِ قرآت کا کہنا مشاپ ہے جو اپنی زبان کی حلاوت لہجے کے سوز و گداس اور انداز کے زیر و بم سے کانوں میں رس گھول دیتا ہے دلوں کو تڑپا دیتا ہے میرا اشارہِ کلام آج کے اس اجلاس کے مہمان جناب مولانا قاری محمد طاہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذِ تجوید مدرسہ دار القرآن پاک بڑھا سے ہے کہ جنابِ والا تشریف لائے اور تلاوتِ کلام اللہ سے اس عزیم الشان اجلاس کا آغاز فرمائے جناب قاری محمد طاہر صاحب السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیہ ورحمت محمد طاہر صاحب سلام علیہ وبرکاتہ سلام علیہ وبرکاتہ تعقیلون نحن نقص علنکہ احسن القصص بالماء اور عائلہ ایلنکہ هذا القرآن وین کنت من قبله من الغافلین وین کنت من قبله من الغافلین ایلنکہ ایلنکہ آبات انی رأیت واحد عشر كوکبا والشمس والقمر رأيتو ہم نیسا جدین والشمس والقمر رأيتو ہم نیسا جدین والشمس والقمر رأيتو ہم نیسا جدین ان الشیطان لیلئسان عدوب مبین وکذنک یجتبیك ربک ویعنمک من تقبیل احاديث ویتم یعمته علیک وعلا آلی عقوبك وما آتم ها علا آبريک من قبل ابراهیم واسحاق ان ربک علیم حقیم دل سوس سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں دوستو خدا کے کلام کے بعد یہ سالانہ جلسہ سیرت النبی اور دستار بندی کا پروگرام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ڈسٹک سنبھل کے ویلیج شاہباس پر کلام ہوا اس پروگرام کے اورگنائز کرنے میں دارنم صدیقیہ کے نازم جناب محمد عمران صاحب کا اہم رون رہا دارنم صدیقیہ اس گاؤں میں ایک لوٹا دینی ادارہ ہے جو اس گاؤں میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیا بھی تعلیم بھی دے کر علم کی شما روشن کر رہا ہے اگر آپ دینی جلسوں یا مشاعرے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rocketofmedia.com لاغن کر سکتے ہیں